السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوں اور دوستوں علم ایک عظیم شئے ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اس کی تمنا اور اس کی دعا ہمارے اور آپ کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اللہم اینی اسألوک علما نافعا اور اس کی دعا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اور اہل علم کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو وَالْمَلَائِكَةُ وَأُلُو الْعِلْمِ قَائِمًا لَا اِلَا اِلَا اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی حقیقت اور شریعت کے سب سے بڑے حکم اور نجات کی سب سے عظیم شرط پر گواہی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہے وہ ہے اللہ کی وحدانیت اللہ تبارک و تعالی کی قوامیت اس پر شہادت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کو سب سے پہلے پھر فرشتوں کو اور پھر اہلِ علم کو گواہ بنایا شہید اللہ اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں قائمًا بالقسط اور وہ انصاف اور عدل کو قائم رکھنے والا ہے اس پر اللہ کی ذات گواہ ہے والملائکت اور ملائکہ گواہ ہیں والل العلمی اور اہل علم گواہ ہیں اور بھی کئی موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اوت العلم کے نام سے علماء کو ذکر فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث بتایا العلماء ورثت الانبیاء یہ نبیوں کی میراز ہے تو اتنی عظیم دولت ہے تو یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے اس سلسلے میں میں آج اپنی بات نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کی اپنے اسلاف کی پرانے علماء کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ علم کے کیا شرائط ہیں ابن عطاء اللہ اسکندرانی فرماتے ہیں من لم تکل لہو بدایت محرقہ لم تکل لہو نهایت مشرقہ آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہے یہ جملہ من لم تکل لہو بدایت محرقہ لم تکل لہو نهایت مشرقہ جس کی ابتداء جلانے والی تڑپانے والی سوز میں مبتلا کرنے والی نہیں ہوگی اس کی انتہا تابناک روشن اور چمکدار نہیں ہو سکتی شروع میں گھلنا پڑے گا پگھلنا پڑے گا اور جلنا پڑے گا سوزش میں اور کڑھن میں مبتلا ہونا پڑے گا بیماریوں سے جوج رہا ہے لیکن مطالعے میں منہمک ہے جب تک ایسی تڑپ نہیں ہوگی ایسی سوزش نہیں ہوگی علم کے لیے تو روشن مستقبل علم کے اندر نہیں حاصل ہو سکتا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا جملہ نقل کیا گیا ہے حضرت مولانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ بھی اس جملے کو بار بار تقریروں میں پیش کرتے تھے اگرچہ وہ اس کو حضرت امام ابو یوسف کی طرف منصوب نہیں فرماتے تھے لیکن بہرحال ہم نے دیکھا کتابوں میں اور تلاش کیا تو یہ حضرت امام ابو یوسف کی طرف منصوب نظر آیا اور ایک اور بزرگ ہے ابراہیم نظام جاہز کے استاذ ان کی طرف بھی اس کی نسبت کی گئی ہے فرماتے ہیں العلم لا يعطيك بعضه حتی تعطیه کلک فإذا اعطيته کلک فأنت من ان يعطيك بعضه على خطر علم تم کو تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دے گا اپنا ایک ذرہ بھی نہیں دے گا یہاں تک کہ تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو جب تم اپنا سب کچھ علم کے حوالے کر دو گے تو ممکن ہے کہ کچھ مل جائے اور ڈر ہے کہ پھر بھی نہ ملے کوئی دوسری شرط مفقود ہونے کی وجہ سے امام شعبی مشہور محدث ہیں عامر ابن شراحیل شعبی ان سے پوچھا گیا من این لکا هادا العلم کل کہ آپ کو اتنا علم کیسے حاصل ہوا تو سنیے اور اپنانے کی کوشش کیجئے ان صفات کو فرماتے ہیں یہ انہوں نے صفات ذکر فرمائی کہ ان سے میں نے علم حاصل کیا ہے پہلی صفت میں نے نیٹ پہ اس کی تشریح دیکھی تو ایک صاحب نے لکھا کہ بنفی الاعتماد کا مطلب اپنی ذات پر اعتماد نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ پر اعتماد کرتے تھے لیکن میرے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ شاید اعتمادہ یہاں ٹکنے اور سہارا لینے کے معنی میں یعنی ہم نے علم کے لیے سہارے کو اور ٹکنے کو اور لیٹنے کو چھوڑا اور بانی دی بلکل سیدھے ہو کر اور دوزانو ہو کر اور مستعد اور فعال اور متحرک ہو کر مطالعہ کرتے تھے باعدب بیٹھ کر جیسا کہ آج ہم لوگ ٹیک لگا کر مطالعہ کرنے کے عادی ہیں ایک ہاتھ سے ٹیک لگا لیا دیوار کا سہارا لے لیا کرسی کا سہارا لے لیا شاید وہ فرماتے ہیں کہ میں جب علم کے لیے بیٹھتا تھا مطالعہ کرتا تھا تو باعدب اور اپنی ذات پر اپنی ذات پر اعتماد کر کے بیٹھتا تھا کسی چیز کا سہارا نہیں لیتا تھا بِنَفْيِ الْاَعْتِمَاد وَالسَّيْرِ فِي الْبِلَاد اور سفر کیا علماء سے ملاقاتیں کی علم کے لیے سفر کیا وَصَبْرٍ كَصَبْرِ الْجَمَاد اور ایسا سبر میں نے کیا جیسے جمادات سبر کرتے ہیں پتھر ایک جگہ رکا ہوا ہے درخت تو بہرحال نباتات ہے لیکن کوئی بھی چیز گھر لے لیجئے ایک جگہ ٹکا ہوا ہے ایسے ہی آدمی لگ جائے ستون کی طرح سے کھڑا ہو جائے اور بعض روایتوں میں بعض کتابوں میں یہ سبر کا سبر الحمار بھی پڑھا گیا ہے گدے کی طرح سے سبر کیا انانیت بھی چھوڑنا پڑتی ہے اور وَبُكُورِنْ كَبُكُورِ الْغُرَابِ کوئے کی طرح سے صبح جلدی سے جاگنے کی اور علم کے الفاظ رٹنے کی اور پڑھنے کی اور یاد کرنے کی میں نے عدد بنائی آخر میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ علم کے کیا شرائط ہیں فرماتے ہیں اخی لن تنال العلم الا بستت اخی لن تنال العلم الا بستت سأنبیك عن تفصیلها ببیانی ذکاء وحرص واجتہاد وبلغت ذکاء وحرص واجتہاد وبلغت وصحبت استاذ وطول زمان میرے بھائی تم علم کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک چھ شرائط کو پورا نہ کر لو چھ صفات تمہارے اندر نہ پائی جائیں میں ان کی تفصیل تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں ذکاء ذہانت ہونا چاہیے اور ذہانت کے لیے اللہ سے تعلق دعا سب سے بڑا ذریعہ ہے گناہوں کو چھوڑنا کیونکہ گناہ کرنے سے ذہن غبی ہو جاتا ہے جیسا کہ امام شافعی کی طرف مشعور ہے منصوب ہے یہ شعر شکوت الہ وکیع سوء حفظی فعصانی بترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطا لعاصی کہ میں نے اپنے استاذ وکی سے حافظے کی خرابی اور سوء حفظ کی شکایت کی تو انہوں نے وصیت کی کہ گناہوں سے پرہز کرو کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور یہ گناہگار کو نہیں دیا جاتا ہے ذہانت پہلی صفت وحرس شوق لگن جستجو طلب یہ جان ہے واجتحاد محنت جد و جہد قربانی وبلغت بقدر کفاف روزی پر گزارا وصحبت استاذ 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 کو لازم پکڑ لینا ان کے سامنے زانوِ تلمزتے کرنا وطول زمانی اور لمبے زمانے تک اس میں مشغول رہنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم عطا فرمائے اور علم کے لیے جو چیزیں مطلوب ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر پیدا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ وسلم على نبیه وعلى آلہ و صحبہ اجمعین